بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سنانے کے لئے آتا ہوں تو آپ کو آج ایک ایسی بات سنانے لگا ہوں جس میں ایک آدمی نے کنجوسی کی انتہا کر دی نہ اس جیسا کوئی کنجوس ہوگا اور نہ دنیا میں پیدا ہوگا اور نہ یہ ایسی بات آپ کو کبھی کسی نے سنائی ہوگی تو بات کان سے شروع ہوتی ہے گاؤں میں ایک فقیر آگیا تھا اور وہ آ کر ایک چودری صاحب کے پاس چلا گیا کہہ لگا چودری صاحب اللہ کے لئے خرائے دے دیں چودری میں کیا کرا اس سے کہا فقیر تو دردن کے بھیگ مانگتا ہے خیرہ خریات مانگتا ہے میں آج تجھے ایک آدمی کا نام بتاتا ہوں تو اگر اس آدمی سے ایک روپیہ لے گیا ایک روپیہ اس کی اوقات نہیں ہے ایک روپیہ لے گیا تو تجھے ایک روپے نام کر اگر دو روپے لے گا تو دو مروپے نام کر کہہ لگا چودری صاحب کیوں میں نے مزاکہ کر دے وہ فقیر کہہ لگا جنہی تجھے خریت پانی ہے وہ کہہ لگا خریت نہیں ہے اس نے اپنے نوکر کو بھیجا میں اعلان کر دیا کہ میری ایک فقیر کی شرط ہے میں اس کو ایک آدمی بتاتا ہوں اگر یہ ایک روپیہ لے گا تو اس کو ایک روپے نہ ہوگا شرط لگی فقیر نے سوچا جب رب دیتا ہے تو چھپر بھاڑ کے دیتا ہے تو فقیر سے مانگ لیں تیرا کیا بگڑتا ہے تیرا کام مانگنے کا تو مانگ فقیر کہہ لگا چودری صاحب پندہ دسو کڑا ہے وہ چودری کہہ لگا یہاں سے تقریبا تین کلومیٹر کے اوپر ایک نہر ہے اس نہر کے اندر ایک بامڑ ہے وہ وہاں پر چار بجے گسل کرنے آتا ہے جاں اس سے جا کے ایک بامڑ سے ایک روپیہ لے آ تجھے ایک مرپے نام دو لائے گا دو مرپے نام فقیر نے جناب اللہ کا نام لے کے اس نہر کی طرف دو کلومیٹر تین کلومیٹر دور چل دیا جب نہر آئی تو اس نے دیکھا کہ بامڑ آ رہا ہے اور بامڑ نے دیکھا کہ یہ فقیر ہے مجھ سے کچھ مانگنے آیا فقیر نے جناب جاتے ہی دور سے اس کو سلام کیا کہنے گا بامڑ خیر ہو گئے بامڑ آپ کی اللہ کے باس تین کچھ دو تو بامڑ نے کیا کہنا نہر میں گوتا لگا گیا الٹا ہی تو فقیر سوچنے لگا ہی بامڑ کہاں چلا گیا تقریباً ایک گھنٹے تک وہ بامڑ نہر میں سے نہیں نکلا دریاء کے اندر ہی بیٹھا گیا فقیر نے سوچا یاد کہ بامڑ کہاں چلا گیا کہیں ڈوب گیا کہیں غائب ہو گیا کیا اس سے پاس کوئی جادو تھا یا کوئی چیز تھی اس نے کہا چلو اس نہر کے کنارے بیٹھ جاتے دیکھتے کم نکلے گئے بامڑ ایک گھنٹے کے بعد باہر نکلے آئے سے اس نے سر اٹھایا تو اس نے فقیر کو وہاں دیکھا بیٹھے ہوئے تو فقیر سے پوچھا کہلے گا فقیر بیٹھا ہے تو کہہ لگا ہاں جی بامڑ صاحب میں تو بیٹھا میں تو توڑا انتظار کرنے ہوں جی تسی کتے چھوٹ گے سی اندر کٹی جگہ چلے گے سی تسی اب بامڑ کرنے لگا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تم مجھ سے یہ جو سوال کر رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے کہاں چلے گئے تھے آپ کا تو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے آپ نے عام کھانے کے پیڑ گرنے ہیں آپ اپنا مقصد بیان کرو کہ آپ آئے کیسے فقیر کہلے گا جی مجھے اللہ کے لئے خرائط دے دو ایک رویہ دے دو بامڑ کی اب سونے کی دے دے گے بھری میں اللہ کا مالک اس کے دس خاندان بھی زیادہ کو کھائیں دس پشتے بھی کھائیں تو پیسہ نہیں مک سکتا اس نے کیا کرنا کہلے گا جی شام کو آجانا آکے میرے گھر سے ایک رویہ لے لینا آپ فقیر خوش ہوگے بامڑ کے گھر کے اوپر گیا دروازہ کھڑکایا اندر سے بامڑے نکلے کہلے گا کون کہلے گا جی فقیر کہلے گا جی بامڑ کر رہا ہے بامڑ کر رہا ہے کہلے گا جا اس کو باہر بتاؤ باہر فقیر کھڑا اور وہ کہہ رہا ہے جی مجھے ایک رویہ ہے تو آپ نے وعدہ کر رہا تھا شام کو آگے لے جانا اب جناب فقیر بامڑی اندر گئی جندیت ہی گئی اس نے اپنے خامد کو بتایا کہ باہر فقیر کھڑا ہے وہ ایک اور کوئی مانگ رہا وعدہ کر گیا ہے تو اسے دو اس کا خامد بامڑ کہنے لگا تو نے میرا نام بتا دیا وہ کہلے گا ہاں میں نے بتا دیا اس نے اپنی بیگم کو اتنا مارا اتنا مارا وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے وہ کہنے لگی بامڑ کہنے لگا تیرا قصور یہ ہے کہ تُو نے میرا نام کیوں بتایا فقیر کو کہ وہ گھر بیٹھ ہے کہنے لگا آپ بامڑ کہنے لگا میں تیرے جیسی عورت کو نہیں رکھتا تجھے ماروں گا کٹوں گا تجھے میں چھوڑ دوں گا میں اور کوئی کر دوں گا وہ اس کی عورت کہنے لگی ایک غلطی خدا بھی معاف کر دیتا ہے بھگوان بھی کر دیتا ہے آپ بھی ایک غلطی معاف کر دو اس نے کہا آپ کی غلطی ایک طریقے سے معاف ہوگی وہ کہنے لگے کس طرح کہنے لگا بھی آپ رونہ پیٹنا کا شروع کر دو کہ بامڑ کو دل کا دھورہ پڑا مر گیا اب جیسے بامڑ کے دو بچے تھے اب اس کی بیگم نے کیا کر رہا ایک بچے کو یہاں تھپڑ مارا ایک کو یہاں تھپڑ مارا جب تھپڑ مارا تو بچے رونے لگے بیگم بھی رونے لگی وہ زور زور سے ہائے میرا بامڑ مر گیا ہائے میرا بامڑ مر گیا باہر دروازے کے جن لوگوں نے آوازیں سنی وہ دروازے کے نزدیک آگے کہہ لگے کیا ہوا کہہ لگے جی بامڑ کو دل کا دھورہ پڑا مر گیا کہہ لگے اب کہہ لگے جاؤ اس کا اعلان کرو اس کا شام کو چار بجے جنازہ ہے گاؤں والے نے اس کا اعلان کرا دیا جی چار بجے اس کا جنازہ ہے بامڑ کو نلانے دولانے کا ٹیم آیا تو انہوں نے اس کو پھٹے پہ ڈال دیا بامڑ جو نہر کے اندر تھا وہ اپنا یوگا کرتا تھا وہ سانس بند کرنے کی پریکٹس کرتا تھا وہ دو دو گھنٹے سانس بند کر لیتا تھا ساری زندگی اس نے سانس بند کرنے کی پریکٹس کی جسے یوگا کرتے ہیں جب نلانے دولانے کا ٹیم آیا اس ٹیم بھی اس نے اپنا سانس بند کر لیا سانس چاپند اس نے کیا اس کو نلان دولا کے چرپائی پہ ڈال کے شمشان گھاٹ لے کے چلنے لے گے جہاں پر انہوں کا قبرستان ہوتا ہے انہوں نے کیا کریا اس کے ساتھ جی فقیر بھی ساتھ ساتھ بیگم بھی ساتھ ساتھ گاؤں بھی ساتھ ساتھ جس طرح آدھے رستے میں پہنچیں تو اس کی خواب بیگم نے سوچا کہ میرا خوابن تو زندہ ہے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بنے گا اس کو میں اس سے چار باتیں تو کر رہوں وہ گاؤں والے سے رونے لگی ہائے میرا بامر مر گیا گاؤں والوں کو کہہ لیں گی گاؤں والوں آپ دس دس قدم پیچھے اٹھ جاؤ میں اپنے خوابن کا جاتے رمو دیکھ لوں گاؤں والے پیچھڑ گئے تو وہ روتی روتی جا کے اس کے کام میں کہتی بامر ہے اے تو کس پنگے دیمجھ پہ گیا ہے وہ ایک ربیہ دا سوال دے فقیر نو جان چھوڑا اور تینو کی ہو گیا ہے تیری کنی دولت پر یہ لکھا دی بامر کہہ لگا میں نو اے گلدہ جنازے دناب فقیر ہے بامر نے کہلے گی فقیر تا ہے کہہ لگا میں نو جان دے میں ایک ربیہ نہیں دینا تو نہ بولی لوگوں نے جناب بامر کو پھر اٹھا دیا اور جا کے اپنے جہاں ان کا شمشان گھاٹ ہوتا ہے وہاں پہ کافی ساری لگنیاں ڈالی لگنیاں ڈال کے بامر کو اوپر سلایا سلا کر پیٹرول بھی ڈال دیا مٹی کا تیل بھی ڈال دیا چمبل کی لکڑی بھی ڈال دی اور جناب اس کو باندھ دیا باندھنے کے بعد اس کے جناب ایک فقیر جو ہوتا ہے وہاں پہ جو ان کا پندت ہوتا ہے آگ لگانے والا اس نے آگ لگائی اور لگا کر جب تین چکر لگاتے ہیں تو وہ اس کو تیلی لگا دیتے ہیں اس کی بامر نے کہہ لگی جی مجھے ایک تب اور موہ دے بھی لے تو جب وہ موہ دے بھی لگی کہہ لگی بامر انہوں تو تیلی لگ کے سڑ کے سوا ہو جانا ہے ان پلے کچھ نہیں رہنا ہے تو منجہ فقیر میں ایک رویہ دے کے جان چھوڑا بامر کہہ لگا میں نے ایک غلطہ فقیر بیٹھا ہے جنازے نال بامر ایمیل کی فقیر سے بیٹھا ہے بامر کہہ لگا لگر دے تیلی میں ایک رویہ دے انہوں نے کیا کرا جب تین چکر لگائے انہوں نے پندت نے پوچھا ہاں میں کسی کا لینا دینا فقیر وہاں فٹ کھڑا گیا کہہ لگا سرکار میں رویہ لینا سی کہہ لگا پاہی تو انہوں بخشتا میں تیلی لاما فقیر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے کہہ لگا جا بامر تیر کو میں نہیں جان بھی بخشا اگلے جہان بھی بخشا میں تجھ سے نہیں لیتا بامر فٹ کھڑا گا کہہ لگا تو بخشا تب میں آیا تو ایسے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایک روپے دے کے کسی کو راضی نہیں ہے تیلی لگر تک جاویں کنجوس بہت ہوتے ہیں آپ کو یہ میری ویڈیو کیسے لگیے اگر اچھی لگیے تو اس پر کمٹ ضرور کریں بڑی مہربانے شکریہ